وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ ہماری تلاوت کا آغاز ہے اور یہ ایک پورا سیٹ ہے چند آیات مبارکہ کا جن کے اندر ہمارے معاشرتی اصولوں کو بیان کیا گیا ہے ففٹی ایٹ سے لے کر سکسٹی ون، ففٹی ایٹ، ففٹی نائن، سکسٹی اور سکسٹی ون یہ چار آیات مبارکہ کا ایک پورا سیٹ ہے جو ہمارے اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے چند اصولوں کا ایک نمائندگی کر رہا ہے بنیادی طور پر یہ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک تکملہ ہے اور ایک اضافی تبصرہ ہے ان آیات کا جو ہم نے اس کے ابتدا میں پڑی تھی وہ بھی معاشرتی اصول تھے یہ ان معاشرتی اصولوں کا مزید تکملہ ہے بڑی بنیادی سی بات ہے اور یہ باتیں ہمارے بچوں کے اگر نساب میں شامل ہو جائیں تو ہمارے بچے پانچویں، شٹی، ساتویں، آٹویں، ناویں، دسویں میں اپنے پورے زندگی کے اسلامیات کے نساب میں ان چیزوں کو بہتر طریقے سے فالو کر سکتے ہیں ہماری اسلامک سٹیڈیز جتنی بھی ہیں وہ بنیادی طور پر صرف نظریاتی اسلامک سٹیڈیز کے ٹاپکس پر مشتمل ہیں مثلا ذکر ہے، صبر ہے، شکر ہے، توحید ہے، ملائکہ کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہے، آخرت کیا ہے تو یہ اگر پریکٹیکل کچھ معاشرتی آ جائیں تو معاشرتی حوالے سے ہمارے معاشرے میں مزید بہتری آ سکتی ہے اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو ادارے یہ باتیں پڑھاتے ہیں ہم ان اداروں کو بہت اچھی فیس بھی پی کرتے ہیں ہم اپنے بچے کے لیے بہت زیادہ وہاں اخراجات بھی منیج کر لیتے ہیں وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ان کو ایک مینرز اور آداب زندگی صرف سکھا رہے ہوتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر تو قرآن کا بہت بڑا موضوع ہے انسان کی انفرادی اور اعتماعی تربیت بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ لیکن بظاہر اس کا ہماری زندگی میں بہت بڑا ایک تعلق ہے کہ اے ایمان والو جب تمہارے گھروں میں کو داخل ہو تو یہ ذہن میں رکھو کہ جو بالغ لوگ ہیں وہ تمہارے گھروں میں داخل نہ ہوں کیونکہ وہ تمہارے لیے معرم نہیں ہیں وہ تمہارے لیے غیر معرم ہیں معرم کے آنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے مثلا باپ گھر میں آتا ہے کوئی پابندی نہیں ہے بھائی گھر میں آتا ہے پابندی نہیں ہے لیکن عدبا ان کو کہا گیا ہے کہ وہ کسی پرائیویٹ روم میں یعنی یہاں ماں بیٹھی ہو بین بیٹھی ہو وہاں بھی ایسے لبو لہجے میں آئیں کہ داخل ہونے سے پہلے انہیں محسوس ہو جائے کہ کوئی مرد آ رہا ہے تاکہ وہ اگر کسی اپنے بڑے کھلے لبو لہجے میں بیٹھی ہوں لیٹی ہوں تو وہ اپنے آپ کو ذرا سمار لیں لیکن جہاں پر ایک اور بات ہے کہ تمہارے بچے چھوٹے ہیں ایک تو ہے بڑا آ رہا ہے تو پھر بھی تھوڑا سا ایتیات ہو تاکہ ماں بین کسی ایسی کیفیت میں نہ ہو کہ انسان کی نظر پڑے اور انسان کو پشیمانی کا سامنا ہو یا اس کو پشیمانی کا سامنا ہو ایک ہے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے سپیشل یکم دیا جا رہا ہے تربیت اولاد کے حوالے سے کہ جو بچے ابھی تک جوان نہیں ہوئے جنہیں جوانی کی چیزیں پتہ نہیں ہیں انسان کے باڈی پارٹس کے حوالے سے انہیں زیادہ آگائی نہیں ہے وہ بھی تین اوقات میں تمہارے پاس نہیں آنے چاہیں وہ تین اوقات وہ ہیں جب انسان کو اپنی خبر بھی نہیں ہوتی پنجابی اور اردو میں کہتے ہیں نا کہ مرا ہوا ہے انسان اور سویا ہوا ہے انسان برابر ہوتے ہیں تو انسان ایک سویا ہے لیٹا ہے میہ بیوی اپنے کسی پرائیویٹ کنڈیشن میں ہیں تو کہا گیا کہ تین اوقات میں نابالک بچے بھی تمہارے پاس نہیں آنے چاہیں وہ تین اوقات کیا ہیں فجر کی نماز سے پہلے اس کے بعد دوسرا وقت ہے کیلولہ کا دن کا جب زور کے وقت انسان تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور تیسرا ہے وَمِن بَادِ صَلَاةِ الْإِشَا عشاء کی نماز کے بعد یہاں سے زمنا اور بیٹوین دا لائن باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ ہمارا سونا اٹھنا بیٹھنا ہماری نمازوں کے ساتھ ہے آج اگر یہ بات ہو کہ پرائیویٹ روم میں نہ جاؤ تو آج تو نماز کنسیڈر ہی کوئی نہیں ہوتی ہماری عشاء کی نماز بھی ہماری میڈل نماز ہمیں لگتی ہے رات کو سونا تو بارہ سے پہلے لوگوں کے لئے پوسیبل نہیں ہے تو آج قرآن اگر آج کے لبو لہجے میں بات کرے تو پھر شاید یہ کہا جائے کہ صبح ساتھ وجہ سے پہلے کوئی نہ جائے رات کو جناب بارہ بجے سے جو ہے وہ بعد کوئی نہ جائے لیکن قرآن نے نیچرل ہمارا لائف سٹائل ہماری نمازوں کے ساتھ رکھا ہے دیکھیں جی فجر کا معنی ہے پھوٹنا تو جب ساری چیزیں سورج کی کرنے پھوٹ رہی ہوتی ہیں اللہ کی انواروں تجلیات آ رہے ہوتے ہیں انسان کو اٹھنے کا حکم دیا گیا ہے اور جو نیوٹریشن کے اوپر پڑے لکھے لوگ ہیں غزائیت کے حوالے سے ان کا موقف یہ ہے ڈاکٹر ازراد کا کہ مو سویرے اور مو اندھیرے انسان کا تھوڑا سا چلنا جب ابھی تک سورج نہیں نکلا وہ انسان کے جسم کے میٹابولزم سسٹم کو اتنا ایکٹیو کر دیتا ہے کہ پورا دن اس کا جو پورا نظام ہے نظام ہے وہ قدرتی طور پر اس کے اندر طاقت آ جاتی اور وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ڈاکٹروں کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ سونا بھی کھا لیتے ہیں لیکن آپ کا اٹھنا جو ہے وہ سورج چڑھنے کے بعد ہے تو آپ کو یہ چیزیں کبھی بھی نیچرل جو ہیں وہ فائدہ نہیں دیں گی تو یہ بڑے بنیادی سے اصول ہیں تین اوقات میں بچے بھی تمہارے پاس نہ آئیں پہلا اصول کہ بڑے آئیں تو تھوڑا سا ججا کے ساتھ آئیں کیونکہ خواتین بیٹھی ہوں گی اور بچے تو تین اوقات میں تمہارے پاس نہ آئیں تمہاری پرائیویٹ لائف ہے بچے کی اوپر کو برا اثر پڑے گا یہ تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہوگا اور آج کا لیکہ ہم جملہ بولتے ہیں کہ بچے بڑے تیز ہو گئے ہیں اب میرا موقف یہ ہے کہ بچے تیز نہیں ہوئے ہماری زندگی میں سستیاں آگئیں ہیں بچہ ہمیشہ بڑوں کو فالو کرتا ہے اس کے ذہن میں انوسنسی ہوتی ہے وہ معصوم ہوتا ہے لیکن اس نے کسی کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے مثلا کوئی کپل کوئی جوڑا میہ بیوی کی شکل میں یا کہیں اور بچے کی اگر نظر پڑ جاتی ہے تو وہ تو معصوم ہے جو باتیں ہیں وہ یہاں پر بتائی گئی ہیں پھر تیسرا مسئلہ یہ بیان ہو گا ہے کہ ایک بچہ ہمارے گھروں میں پلا بڑا ہمارا بچہ اپنا نہیں تھا لیکن گھروں میں آنا جانا رہا جیسے ہم کہہ دیتے ہیں یہ بچہ تو ہمارے ہاتھوں میں بڑا ہو گا ہے ہمارے گھروں میں اٹھتا کہا گیا جب یہ بچہ بھی بالک ہو جائے اس کا بھی تمہارے گھر میں آنے کے لیے تم سے پرمیشن لینا وہ ضروری ہے تو تین بس لئے یہ ہیں باقی جب آتے ہیں تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنوا لیستعزنکم اللہزین ملکت ایمانکم واللہزین لم يبلغوا الحلوم منکم سلاس مرات یا ایوہ اللہزین آمنوا اے ایمان والو لیستعزنکم چاہیے کہ اجازت لیں طلب کریں تم سے اجازت کون اللہزین ملکت ایمانکم اللہزین آمنوا لگ ملکت مالک ہیں ایمانکم تمہارے دانے ہاتھ جن کے یعنی جن کے اوپر تمہاری دسترہ سے کون کون ہو سکتے ہیں وہ خادم غلام ہو سکتا ہے اور وہ غلام جس کا تصور اسلام میں تھا آج کا ورکر آج کا گھر کا نوکر آج کا ڈریور انسان کے لیے غیر مارم ہے یہ ان کی بات ہے جو غلام ہیں جن کے غلامی کی بات کی گئی ہے جن کو خرید کر انسان جو ہے وہ اپنے پاس رکھتا تھا ایمان والو اذن طلب کیا کریں تم سے گھر میں داخل ہوتے وقت ملکت ایمانکم جو تمہارے غلام ہیں جن جو تمہاری دسترس میں ہیں بنیادی ترجمہ یہ ہے ایمان دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں یعنی جو تمہاری ملکیت میں ہے تمہارے ایک تھام اور سیگنیچر سے وہ آزاد ہو جائیں تمہارے پاس آ جائیں جو تمہارے ماتہت ہیں غلام ہیں واللزینہ لم یبلغو الحلومہ واللزینہ اور وہ لوگ بھی وہ بچے بھی لم یبلغو الحلومہ لم یبلغو جو ابھی نہیں پہنچے الحلومہ جوانی کی عمر کو جو ابھی جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے چاہیے کہ وہ بھی اجازت لے کر آئیں من کم تم میں سے تم سے اجازت لے کر آئیں سلاسہ مرات تین اوقات میں وہ تم سے اجازت لے کر آئیں من قبل سلاة الفجر من کمانا سے قبل پہلے سلاة الفجر فجر کی نماز سے پہلے یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ نماز فجر کی نہیں ہوتی بلکہ نماز فجر کی ہوتی ہے جیم کی اوپر جو ہے یہ جیسا ہمیں من قبل سلاطل فجر یہ نماز فجر کی ہے فجر کی نہیں ہے وَحِينَ تَدَعُونَ سَيَابَكُمْ وَاوْكَمْانَ اور حِينَ جَبْ تَدَعُونَ تم رکھ چھوڑتے ہو اتار دیتے ہو سَيَابَكُمْ سَوْبْ کی جَمْعَ جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو منظہیرت زہر کے وقت دوپہر کے وقت یعنی انسان کیلولہ کرتا ہے کئی اس نے تری پیس پہنا ہے کوٹ پہنا ہے دائی پہنی ہے اچھا لباس پہنا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے کمر سیدھی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی کمیز وغیرہ اتار کے عموماً لٹکا دیتا ہے میں ریلیکس ہو جاتا ہوں میں جب اس حالت میں تم ہو تو پھر نابالغ بچے بھی تمہارے پاس اجازت لے کر آئیں اس کے بغیر نہ آئیں اور وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْإِشْحَا وَاوْكَ مَنَا اور مِن سے بَعْدِ بَعْدِ صَلَاةِ الْإِشْحَا عشا کی نماز کے بعد بھی بچے تم سے اجازت لے کر تمہارے پرائیویٹ روم میں آئیں تاکہ کوئی ایسی نظر ان کی تمہارے آزاب پہ نہ پڑے ایسی قیفیت میں تمہیں نہ دیکھ لیں امام باپ کو بہن بھائیوں کو بڑھوں کو کہ جس میں وہ بچے بھی مبتلا ہوں اور اس کو وہ آئیڈیالیزم کے طور پر اختیار کریں یہاں سے ہمیں بیٹوین دا لائن یہ بھی پتا چلا کہ تین نمازیں یہاں قرآن میں ادھر بھی لکھی ہوئی ہیں مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهِنَ تَعْدَوْنَ سِيَابَكُمْ مِنَ الزَّهِیرَ زور کی نماز وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْفَجْرِ عشاء کی نماز کے بعد تو اسلام میں جو تصور ہے اور نیچرل ہیومن بینگ کا جو سونا ہے وہ امیجیٹلی آفٹر عشاء ہے ایک حدیث مبارکہ ہے سیائے ستہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرمائے جہاں کو بہت ضروری بات ہو وہاں ٹھیک ہے لیکن آئیڈیال ٹائم نیچرل ٹائم ایک کلینیکل ٹائم جو انسان کے لیے سونے کا ہے وہ امیجیٹلی آفٹر عشاء ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ فجر کو آنکھ کھل جاتی ہے اور یہی ظلم ہے ہمارا کہ بچے دس گیارہ بارہ سے پہلے نہیں سو پاتے شام کو لیٹ واپسی لوگوں کی کام سے لیٹ واپسی تو یہ تھوڑا سا اگر انسان کمپرومائز کر لے ہماری بجلی بچے گی راتوں کو جتنی لائٹیں چلتی ہیں مارکیٹوں میں ہماری 20% جو لائٹ یہ معاملہ یہ بھی حل ہو سکتا ہے ایک کسی چھوٹی سی لکشمی کی دکان میں جہاں پر لوگ کھانے پینے کے لیے جاتے ہیں کڑائیاں وغیرہ وہاں سینکڑوں لائٹیں صرف ایک دکان کے اوپر چلتی ہیں اگر تھوڑا سام اللہ کے نظام کے ساتھ آجائے ہماری زندگی بہترین ہو جائے گی آفیسز ٹائم ہمارے سورج چاند کے ساتھ ہوں ہماری زندگی میں سکون ہو جائے گا سلاسو عورات اللکم سلاسو تین عورات یہ پردے کے اوقات ہیں لکم تمہارے لیے تو عورت بھی پردہ ہے عورت کے لٹرل میننگ جو ہیں وہ پردہ ہے سلاسو عورات اللکم یہ تین پردے کے وقت ہیں ایک مسئلہ کلیر ہوگئے لیسا علیکم ولا علیہم جناہم بادہن لیسا علیکم تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے ولا علیہم اور نہ ان کے اوپر کوئی حرج ہے کن کے اوپر تمہارے غلاموں کے اوپر اور تمہارے نابالک بچوں کے اوپر کیا بادہن ان تین ٹائمز کے علاوہ وہ تمہارے پاس آ جائیں کیونکہ غلاموں سے پردے کا شریلیہ سے حکم نہیں تھا اس وقت اس لیے اس ان اوقات کے بعد اگر آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے کیوں اس کی ایک وجہ ہے توافونا علیکم بادہکم علاباد ان کا آنا اتنا نیچرل ہے کہ یہ تمہارے پاس ہر وقت اجازت لے کر آئی نہیں سکتے بچہ ہے چھوٹا بچہ کتنی دفعہ پوچھے گا ممہ میں اندر آنا چاہتا ہوں پاپا میں گھر میں آنا چاہتا ہوں میں کمرے میں آ جاؤں تو ایسا نہیں توافونا تواف سے نکلا ہے جو ہے وہ بار بار آنا پھرنا توافونا علیکم کسرت سے آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے بادہکم علاباد ایک دوسرے کے پاس کبھی تمہیں ان کے پاس جاتے ہو کبھی یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو چلیں پرائیویٹ ٹائم میں یہ تم سے جات لے کر آئیں کذالکا یبین اللہ لکم العیات واللہ علیم حکیم کذالکا اسی طرح یبینو بیان فرماتا ہے اللہ لکم تمہارے لئے اللہ آیات اپنے آکامات اور اپنے نشانیاں واللہ علیم حکیم کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ کیسی چھوٹی چھوٹی باتیں آگئیں یہ کہیا کرو یہ کیا کرو واللہ علیم حکیم اللہ جانتا بھی ہے اور اللہ حکمت والا بھی ہے اللہ تمہیں بہت دور کے جو برائی میں ملوث ہونے کے امکانات ہیں ان سے پہلے علارم کر کے حکمت کے ساتھ بتا رہا ہے اپنی اولاد کی تربیت بہتر طریقے سے کر دیا کرو اب وہ دوسرا مسئلہ کہ بچہ گھر میں پلا پڑا تو مالے کا بچہ تھا ہمسائیوں کا بچہ تھا چھوٹا بڑا ہوتا رہا شریعت نے کہا جب بالے ہو جائے تو پھر اب اس کے لئے بھی جو ہے وہ حدود قائم ہو جائیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُومَ فَلْيَسْتَعْزِنُوا كَمَسْتَعْزَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ وَاوْكَمَانَ خلم بنیادی طور پر کہتے ہیں برداشت کو سمجھ بوجھ کو جس میں انسان کے اندر شعور آ جائیں جب وہ شعور کی عمر کو پہنچ جائیں فَلْيَسْتَعْزِنُوا تو وہ بھی اذن طلب کیا کریں کمستازانہ جس طرح اذن طلب کیا کرتے تھے وہ من قبلِہم اس سے پہلے اب وہ چونکہ پرائیویٹ ٹائمز میں آنے کے لئے اجازت طلب کرتے تھے اب انہیں کہا گیا ہے کہ اب وہ ہمہ وقت تم سے اجازت طلب کر کے ہیں کیونکہ یہ تمہارے لئے کیا ہے غیر مارم ہے تمہارے لئے مارم نہیں ہے اس لئے کسی کو مو بولی بہن یا مو بولا بھائی کہہ کر شریعت کی حدود میں پردہ اس سے ضروری ہے شریعت میں صرف بہن وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اور بھائی صرف وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو شریعت میں کسی مو بولے بھائی اور بہن کا تصور نہیں ہے ہاں باتوں کی حد تک ہے لیکن شریعت کی جو حدود ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے اس کے ساتھ بھی اللہ نے یہ فرمایا تم یہ کہتے ہو بچہ ہمارے ہاتھوں میں پلائے دی ہمارا بچہ ہے شریعت اس کے اوپر کیوں کدغن لگا رہی ہے فرمایا اللہ بیان فرماتا ہے صاف صاف اپنے آقامات کو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی علم والا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی حکمت والا بھی ہے اللہ لوجک کو سمجھتا ہے کہ کرنا کیا ہے اب ایک خاتون ہے جو خاتون بوڑی ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ناومیدی کی عمر کو ہے جس کو خواتین کے حوالے سے جو ماہواری ہے یا منسز ہیں وہ نہیں آتے اولاد پیدا کرنے والی عمر اس کی نہیں رہی اس کے مسائل کچھ تھوڑے سے فلیکسیبل ہیں عام عورت کے مقابلے میں ایک خاتون تھی نبی پاس صلی اللہ علمہ وسلم کی خدمت میں آزر روئی عرض کرتی ہیں حضور میرے شعور فوت ہو گئے خجوروں کے باغ میں میرے علاوہ میری خجوروں کا پھل توڑنے والا کوئی نہیں تو کیا میں اپنی عدت کے ایام میں جا سکتی ہوں آپ نے فرمایا جاؤ بھاری چادر کے ساتھ جاؤ دن دن اپنا کام نپٹا کے واپس آ جاؤ اگر ایک پینشن ہے اور عورت کے لیے ہی جانا ضروری ہے اس نے تم امپریشن دینا ہے تو خاتون جا سکتی ہے اپنے پردے کی کیفیات میں باقی جو اس کی عدت کے آقامات ہیں وہ چادردواری کے اندر رہے اللہ کا حکم اللہ کا حکم سمجھ کی پورا کرے جیسے میں ایک اور مثال ارض کر دوں کہ عموماً ہمارے ہاں عدت کا ایک ایک لوجک عدت کی یہ بھی ہوتی ہے کہ پریگننسی واضح ہو جائے ایک صرف باقی اور بھی اس کے حکمتیں ہیں تو پریگننسی تو آج آپ کی دوسرے تیسرے چوتھے دن بھی جدید میڈیکل سائنس بتا دیتی ہے مختلف قسم کے ٹولز مل جاتے ہیں جن سے پتا چل جاتا ہے کہ پریگننسی ہے فرض کلیں شور نے طلاق دے دی اب عدت تو اس نے گزار نہیں ہے اس کی عدت کی مختلف جیتے ہیں جن میں ایک ایوریج عدت جو ہے وہ اس کی تین جو ہے وہ پریسکرائب پیریٹز ہیں تو وہ تو اس کو دوسرے تیسرے چوتھے دن الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اور مختلف قسم کیونکہ اللہ کا حکم تو ہے کہ اس نے اتنے دیر گھر میں بیٹھنا ہے شور نے طلاق دے دی یہ وجہ بھی تو اس نے سوچنی ہے کہ یہ کیوں ہوا میرے گھر میں آپوش ہوتا ہی ہے کہ جب انسان زد پہ آ جاتا ہے تو انسان اپنا نفع نقصان نہیں دیکھتا اور فیصلہ کر لیتا ہے شور نے طلاق دی عورت کو اور اس کے بعد عورت کی زد بن گی اس نے مجھے طلاق دی ہے میں اس کو تین دنوں میں شادی کر کے دکھاتی شریعت نے کہا نہیں سوچو ابھی تین ایک پریسکرائیڈ ٹائمز جو ہیں یہ تم سوچو تاکہ اگلا دھر جو ہے تم بہتر طریقے سے آواد کر سکو تو یہ بوڑی عورتوں کے جو بوڑی نشین عورتیں ہیں خانہ نشین عورتیں ان کے لیے چند آقامات ہیں کہ ان کے زیب و زینت کی آقامات مختلف ہیں ولکوائدو قائد قائد کہتے ہیں بیٹھنے والی ایسی عورت جس کی مختلف تعریفیں ہیں جو بچہ جننے سے آجز آ جائے جو عورتوں کے جو مسائل ہیں مہینے کے ان سے وہ بری و زمہ ہو جائیں ایج بڑی ہو جائے مینن نسائے عورتوں میں سے ولکوائدو مینن نسائے بوڑی خانہ نشین عورتیں جو گھروں میں صرف بیٹھ جاتی ہیں اللہ تی وہ عورتیں جو لا یرجونا جو امید نہیں رکھتی رجا نہیں رکھتی نکاح نکاح یعنی ان سے نکاح کرنے کی امید مرد نہیں رکھتے کیونکہ ایج بہت زیادہ ہو گئی ہے اور وہ بھی نکاح کرنے کی امید نہیں رکھتے تو فالیسہ علیہن ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے ان یدانہ کہ وہ رکھ دیں سیابہنہ اپنے کپڑے جو ایک پردے کی حالت کے مختلف قسم کی چادریں اور یہ چیزیں ہیں غیرہ متبر رجات بشرتے کہ وہ نہ ظاہر کرنے والی ہوں بزینت اپنی آرائش کو ظاہر عورت کی جو پرائیویٹ باڈی پارٹس ہیں وہ تو ہر جگہ پہ اپنی جگہ پہ متبر ہیں اور پردے کی حالت میں ہیں لیکن ایک بوڑی عورت اضافی جو اس کو پردے کے عقامات ہیں اگر وہ اتھار بھی دیں تو اس کے لئے کوئی حرج نہیں اور ان کا اس سے بھی اجتناب کرنا کہ یہ اگر وہ اس پابندی میں بھی رہیں تو خیر اللہنہ ان کے لئے کیا ہے ان کے لئے بہتر تو ایک لچک دی گئی ہے بوڑی خاتون کو کہ وہ جب باہر نکلے اور گھروں میں اٹھنا بیٹھنا ہو تو ظاہر ہے یقیناً پھر لوگ اس کی اولاد کنسیڈر ہوتے ہیں دیکھیں ایک ستر سال کی ایک بوڑی خاتون ہے تو ظاہر ہے ایک پچاس پچپن ساٹھ سال کا جو مرد ہے وہ بھی یقیناً اس کی برخورداری میں ہے اور عموماً ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ جب ایسا کوئی ساٹھ سال کا بندہ بھی آئے اور ستر پچھتر سال کی خاتون ہو بزرگ تو وہ تو سر پہ ہاتھ پھیرتی ہیں گندے پہ ہاتھ پھیرتی ہیں ایک بزرگی والا تصور ہوتا ہے جس کو قرآن واضح فرما رہا ہے واللہ سمیعن علیم اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے دو تین لوگوں کو اللہ نے ایکسپشن دی ہے کھانا کھانے میں جن میں سے ایک اندہ ہے اور ایک لنگڑا آدمی ہے اور ایک مریض آدمی ہے اور کے گھروں میں کھانا پینا کیسے ہو لیسا علالآمہ لیسا نہیں ہے علالآمہ اندھے بندے پر اہارجن کوئی حرج نہیں ہے کس معاملے میں وہ آگے آ رہا ہے وَلَا عَلَا عَارَجِ حَارَجِن اور نہ ماذور لنگڑے آدمی کی اوپر کوئی حرج ہے وَلَا عَلَا عَلَى الْمَرِيزِ حَارَجُن اور نہ ہی مریض کے اوپر کوئی حرج اور گناہ ہے وَلَا عَلَا عَنفُسِكُم اور نہ ہی تم پر اس بات میں کوئی حرج ہے کس بارے میں انتاکلو مِم بُیُوتِكُم ان کے تاکلو تم کھاؤ مِم بُیُوتِكُم اپنے گھروں سے تم اپنے گھروں سے کھاؤ اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھئی اگر آجائے کوئی معذور اس کو بھی کھلا دو مریض آجائے اس کو بھی کھلا دو اصل میں ہوتا یہ تھا کہ ابتدائے اسلام میں کھانا بھی ایک بہت بڑا چیلنگ تھا ایک دن ملا دو دن نہیں ملا دو دن ملا تین دن نہیں ملا تو صحابہ اکرام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا اور ازواج متحرات سے مانگنا اور کھانے کی استعداد کرنا یہ ایک یوزیولی میٹر تھا ایک ایک خجور پانچ پانچ بندے چوس کے گزارہ کیا کرتے تھے یہ حدیث مبارکہ کا واضح مفہوم ہے تو ان کو بتایا گیا کہ اگر کوئی نابینا آجائے اگر کوئی لنگڑا آجائے اگر کوئی بیمار آجائے یا خود تمہارے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے انتاکلومن بیوتکم کہ اپنے گھروں سے کھاؤ دوسری بار او بیوت آبائیکن او کمانا یا بیوت کمانا گھر آبائیکن آپ نے باپ باپ کا گھر کیسا ہے باپ کی شادیاں دو ہیں عربوں میں شادیوں کا روای تھا آج بھی ہے بھئی آپ کے باپ کے تین چار گھر ہیں تو آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم کسی بھی اپنی ماں کے گھر سے جا کے کھانا کھا سکتے ہو او بیوت امہ ہاتے کم او کمانا یا بیوت امہ ہاتے کم اپنی ماں کے گھر سے تم کھانا کھا سکتے ہو یہ کیسی کیفیت ہے ماں کے گھر سے ماں کی شادی ہو گئی اس کی اولاد تھی لیکن اس ماں کی شادی ہو گئی یہ اگلے گھر میں چلی گئی اب ایک بچہ دو بچے اس کے وہ بھی ہیں جو پہنے پیچھے ہیں اب یہ اس کے گھر میں جا کے کھانا کھا سکتے ہیں اس میں کوئی دوری والی بات نہیں ہی او بیوتے اخوانے کم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے تم جا کے کھانا کھا سکتے ہو وہاں بھابی ہیں وہاں بچے ہیں بچیجے بٹیجیاں تو کھانا کھانے میں کوئی عرج نہیں یہ دو باتیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں یا تم کھانا کھاؤ او ما ملک تم جن کے تم مالکو مفاتحہو چابیوں کے جس کے گھر کی چابیوں کے تم مالکو ان کے گھر سے جا کے تم کھالو مثلا کوئی بندہ جا رہا تھا کینیڈا امریکہ کنال ویو میں وہ اپنے ہمسائے کو چابی دے گیا میری یہ چابی آپ رکھ لینے تو اس میں آپ اس کی دھیان رکھئے گا تو اس کے گھر میں چیزیں کھانے کی پڑی ہیں تو شریعت کہہ رہی ہے او ما ملک تم مفاتحہو آپ کوئی بات نہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں ان کے آنے تک بھی تو چیزوں نے خراب ہونا ہے ان کے فریج میں کہاں ہی کہاں کچھ چیز پڑی ہے اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں او صدی کے کم یا اپنے دوست کے گھر سے تم جاؤ پتا چلا یہ سارا جو ایک سوشل نظام ہے لوگوں کے گھروں میں آنے جانے کا دعوت کا اس کو شریعت اور ان کر رہی ہے بچہ دوست کے گھر میں کھانا ہے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ ایک چھوٹے سے مسئلے کا حال ہے کہ کھانا مل کے کھانا چاہیے پوری فیملی کو یا الگ الگ کھانا چاہیے شریعت نے دونوں معاملات میں یہ معاملہ فیملی کے اوپر چھوڑا ہے اب فجر کو اگر ہم دیکھیں ان دنوں میں تو دن چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں ابھی دسمبر تک مزید یہ معاملہ آگے چلے گا تو بچوں کی سکولنگ اور فجر کی نماز اور درست یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ اگر بندہ یہ کہے جی سارا کھانا پک جائے تو سارے اکٹھے کھائیں گے تو بچوں کے رکشے ان کی گاڑیاں پیک اپ وہ باہر کھڑی ہیں لیکن ہم بیٹھے ہیں جی سارے اکٹھے کھانا کھائیں گے تو پھر نکلیں گے شریعت نے چھوڑا حالات کی اوپر الگ الگ بھی کھا سکتے ہو اکٹھا بھی کھا سکتے ہو لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُنْ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے انتا کھلو کہ تم کھاؤ جمیعہ اکٹھے ہو کر او اشتاتا یا الگ الگ تو ایک یہ جو اشتاتا کا لفظ ہے یہ تیسویں پارے میں ایک بڑے پیارے سنس میں استعمال ہوا ہے وہ میرا بڑا دل کو لگتا ہے اللہ فرما رہے تم باطل کا جو مقابلہ ہے وہ کیوں نہیں کر سکتے ہو اس کی وجہ یہ ہے جو تمہاری کوششیں ہیں وہ جدہ جدہ ہوتی جب تمہاری کوششیں اکٹھی ہو جائیں اور تم دو بیل اکٹھے ہو جاؤگے تو پھر تم شیر کو بھی بھگا لوگے تمہاری کوششیں جب تاک اکٹھی نہیں ہوں گی اور تمہاری انرجیز اکٹھی نہیں ہوں گی تمہارا مائنسیٹ اکٹھا نہیں ہوگا تم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو وہاں اشتاتا اس سنس میں استعمال ہوا ہے امانہ اس کا کیا ہے ویسے الگ الگ تو یہ نہیں یہاں تو کھانے کے لئے الگ الگ ہے وہاں کہا گیا کہ دشمن کا مقابلہ تم اس لئے یہ نہیں کر سکتے ہو بہتر طریقے سے کیونکہ تمہاری کوششیں الگ الگ ہوتی ہیں اکٹھی کوشش کرو پھر دشمن کا مقابلہ ہوگا اور جب تم داخل ہوا کرو کرو میں تو سلام کر لیا کرو جو بھی گھر میں بیٹھا ہو اپنوں پر سلام کر لیا کرو دو مفہوم ہے اس کے آپ جائیں ماں باپ کا گھر ہے بچوں کا گھر ہے آپ سلام کریں دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے آپ تب بھی سلام کر دیں اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ضرور پاک پڑھ لیں ایک حدیث مبارکہ میں یوں بھی ملتی ہے بلکہ کہا گیا السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین آپ ان الفاظ میں دعا کر سکتے ہیں سلام کر سکتے ہیں تحیتم من اند اللہ مبارکتن طیبہ اور یہ وہ دعا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے جو بڑی بابرکت اور بڑی پاکیزہ ہے یہ سلام تم کر لیا کرو اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے بڑی وضاحت سے کھول کھول کر لکم تمہارے لیے لکم تاکیلون تاکہ تمہیں کوئی اکل آئے تاکہ تمہیں کوئی شعور آئے اور تمہارا معاشرہ ایک مدنی معاشرے کی طرف بڑے جس میں محبتیں ہوں جس میں تمہاری اپنی پابندیاں نہ ہوں اللہ رسول کی لگائی ہوئی پابندیاں ہوں تو ہماری فیملیوں میں ہماری پابندیاں تو ہوتی ہیں اللہ رسول کی پابندیاں جو ہیں وہ وائل ایٹ ہو جاتی ہیں تو یہ ایک پورا سیٹ ہے جی پانچ چار پانچ آیات کا جو ہمارے معاشرتی آکامات کی اوپر ہے اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا اختتامی خطبہ ہے چونسٹھ نمبر آیت مبارکہ تک وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اپنے نیکس سیشن میں دیکھیں گے اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں میں یہ محول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی میں محبتیں ہیں اسی میں جو ہے وہ دانائی ہے اسی میں عقل و شعور ہے اللہ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْا الْبَلَا اللہ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے